نرندرہ موڈی کے اقتدار میں مسلمان و پاکستانی دشمنی کے ساتھ ساتھ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم دنیا میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تاہم اب پاکستان کے بعد ایران مقالف نفرت انگیزی بھی منظریام پر آنا شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے عرب مسلمانوں کے حوالے سے بھی موڈی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں آنے والے گس بیٹھیے تھے یعنی یہ عرب مسلمان یہاں پر آئے بھارت میں اور پھر ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہم ان کو بھارت سے نکال دیں گے تو کرٹیسزم عربوں پر بھی یہی ہوا کہ آپ مندر بنا رہے ہیں ہندووں کو ویلکم کر رہے ہیں تو دوسری طرف موڈی وہاں کے مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کی باتیں کر رہا ہے اب عرب ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں بھارت میں پڑھائی جانے والی ایک درسی کتب کے حوالے سے نیا تنازعہ سامنے آیا ہے جس میں ایران کے سپریم لیڈر اوربانی رولہ خمینی کے حوالے سے نفرت انگیز مواد شامل کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق بھارت میں پڑھائی جانے والی ایک درسی کتاب میں دنیا کے سب سے شیطانی اور شریر لو نامی ایک مضمون شامل کیا گیا ہے جس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کو شامل کیا گیا ہے کتاب میں شامل اس مضمون کی فیرست پر حیرانگی اس وقت ہوئی جب اس میں ایران کے مذہبی رہنما اور قابل قدر اور مقبول ترین شخصیت روء اللہ خمینی کا نام سامنے آیا حیرت انگیز طور پر دنیا کے سب سے شیطانی اور شریر لوگ نامی اس مضمون میں محض روء اللہ خمینی کا نام ہی نہیں بلکہ ان کی تصویر بھی شامل کی گئی کتاب کا مضمون منگریام پر آنے کے بعد بھارت کے مقامی مسلمانوں کی طرف سے شدید غصے کے اظہار کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کتاب کے پبلیشر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے یہ بھی واضح ہے کہ بھارت میں پڑھائی جانے والی اس درسی کتب کے مذکورہ مضمون میں شامل کیے گئے مختلف ملکوں کے رہنماوں کو آمیر اور جابر سے تشبیح دی گئی درسی کتاب میں عراق کے سابق صدر صدام حسین شمالی کوریا کے سب سے پہلے رہنما کم آل سنگ منگول رہنما چنگیز خان اور جپان کے سابق شہنشاہ ہیرو ہیٹو کے نام اور تصویر بھی شامل کی گئی ہے ابھی سب کے بعد ایران کا اس پر کیا ردعمل سامنے آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ایران نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ گہرے کیے ہیں چابہار پورٹ کو لے کر اس وجہ سے اب ایران کا اس پر ردعمل آنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ امام خمینی ان کے ایک روحانی پیشوہ تو ہیں ہی ان کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ازادی دلوانے والے لیڈر بھی تھے اور ان کی وجہ سے ہی آج ایران امریکی انفلینس سے بھی باہر آیا ہے